دیش کے سامنے کرونا کال بن کر کھلا ہے لوگ خوف کے سائے میں جینے کو مجبور ہیں اور سنکرمال سے ہونے والی موت کے آقڑے لگتار رفتار پکڑ گئے ہیں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کے اس دور میں چندہ ساماجک لوگ اس مہا سنکٹ کے ذمہ دار ہیں جو اس وائرس کو بھی دھرم رکشہ کا ہتھیار مان بیٹھے ہیں تمام ویڈیوز آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے جس میں تھوک لگا کر لوگوں کو سنکرمت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا بلکل نہیں کہ ان کا پورا دھرم ہی اس وچار دھارا سے سہمت ہو پر چند لوگوں نے اس تھوک جہاد کا راستہ اختیار کیا ہے جو بے حد شرمناک اور گھٹیا ہے کوئی فل میں تھوک لگا کر بیچ رہا ہے کوئی بیڈ کے پیکٹ میں تھوک لگا رہا ہے تو کوئی نوٹ کو تھوک لگا کر انفیکٹیٹ کر رہا ہے ان ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد لوگ اتنا زیادہ خوف میں ہیں کہ سبزی بیچنے والے ہر شکت سے آدھار کاڑ کی مانگ کرنے لگے ہیں چند جہادی سوچ والے لوگوں کی کرتوت کا انجام ان غریبوں کو بھگتنا پڑا رہا ہے کس طرح کی سوچ ہے جو دھرم پرچار کے نام پر موت باٹنے کا پیغام دیتی ہے اور اس ویچار تھارا کو بڑھاوا دینے والے لوگ آخر چاہتے کیا ہیں یہ بے حد گمبیر سوال ہے یہ سبھی ویڈیوز آپ کو سچیت کرتے ہیں کہ بازار سے سامان لینے سے پہلے بے حد سترکتہ برتی جائے اور اس طرح کی کرتوت کا سمرتھن کرنے والے بھی اتنے ہی اپرادی ہیں جتنے اس کام کو انجام دینے والے تھوک جہادی خیر آپ کیا سوچتے ہو جہادیوں کی اس خرطوت کو لے کر کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے عجیزوں سے ساجہ کر انہیں اس تھوک جہاد سے بچائیں اور ہاں اگر آپ نے اپنے چینل دلولی پاپ کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترن سبسکرائب کر ہماری طاقت بنیں جس سے ہم یوں ہی ہر خبر بے باقی کے ساتھ آپ کے لئے لاتے رہیں